احمدہ و نسلی اللہ رسول کریم ام آباد مقصد کے لئے لوگ انہوں دیئے اسی مقصد پر خرچ کر سکتے ہیں اگر آپ نے یتیم کو دینا ہے بیوہ کو دینا غریب کو دینا ہے یہ نیکی ہے لیکن ان کے پوچھے بغیر آپ اختیار نہیں رکھتے ان سے اجازہ لیں جنہوں نے دیئے کہ کیا یہ بچ جائرہ کم رمضان کے آخر میں تو میں غریب کو دے دوں یتیم کو دے دوں بیوہ کو دے دوں تب آپ کا اختیار ہے وگرنا نہیں بددیانتی ہوگی خیانت ہوگی یہ جرم ہوگا ان سے یہ بھی پوچھ لیں کہ میں اب جو اختیاری کرا رہا ہوں جتنی تعداد میرے پاس ہے اس سے زیادہ یہ پیسے ہیں کیا میں دوسرے لوگ جو اختیاری کرا رہے ہیں ان کو دے سکتا ہوں کسی ٹرسٹ کو کسی تنظیم کو کسی دینی شخصیت کو جو اختیاری کرا رہا ہوں کہ ادھر میں وہ کر سکتا ہوں یعنی تعاون کر سکتا ہوں انہی پیسے سے جو آپ لوگ نے دیئے ان سے اجازہ لے کر یا تو کسی دوسری افتاری والی میں شامل کر دیں یا ان سے اجازہ لے کر کسی غریب کو دے دیں بغیر اجازت کہ آپ اس پیسے کو بددیانتی خیانت ہوگی تو مجھے امید ہیں میرے بھائی میرے بہنیں اس پر عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے اسی طرح کال ایک سوار رہے گیا تھا کسی ساتھ نے پوچھا تھا کہ ہندو کو کیا زکاة دے سکتے ہیں مجبور ہے غریب ہے زکاة مسلمان دیتا ہے اور مسلمان کو لگتی ہے ہندو کو نہیں لگتی غیر مسلم کو نہیں لگتی مسلمان کی زکاة مسلمان کو لگے گی ہاں مسلمان اگر صدقہ دیتا ہے تعاون کرتا ہے امداد کرتا ہے وہ غیر مسلم کو دے سکتا ہے بھوکا مر رہے پیاس ہے غریب ہے پڑوسی ہمارا تعاون کریں اس کے ساتھ صدقہ دیں اس کو امداد دیں اس کو لیکن زکاة فرض ہے یہ فرض زکاة صرف فرائز جن پر لابو ہوتے انہوں کو لگے گی یعنی مسلمان پر فرض ہے تو مسلمان پر فرض ہی ادا ہوگا مسلمان کو دے سکتے ہیں غیر مسلم کو نہیں دے سکتے تو مجھے حبید ہے میرے بھائی میرے بہنی پیغام کو عمل کریں گے دوسروں کو بھی کریں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے موسیقا